اسلام علیکم کیا لئے آپ سب کا خیریت سے ہیں میرا نام مبشر حسن ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مبشر ولوگ اینڈ گیمین سے آج جناب دن ہے دسم اور رمکہ اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گاؤں اور وہاں سے آگے جائیں گے قبرستان اور وہاں پر جا کے آپ کا ملاقات کرائیں گے کرنے مونے بچے سے یہ جناب ہم جا رہے ہیں جناب اپنے بینک ایچ بیل میں وہاں جا کر ایٹی اے مارتے ہیں اور اس کے بعد بیانا وہ آکے ہم نے پلاور لینے پر پھولوں کی پتیاں اتر چلتے ہیں ہم دونوں کھڑے ہیں جناب ایٹی ایم کے سامنے اور ایٹی ایم میں پہلے ہی کوئی ایک آدمی ہے تو اس کا ویٹ کرتے ہیں پھر لوگ جناب یہ بھی دین آنا تھا کہ چھے سو روپے کی لو پتیاں ملی تھے ہمیں پھولوں کی چھے سو روپے کی لو پتیاں پتیاں شتیاں ہم نے لے لی ہیں پھولوں کی اب چلتے ہیں گاؤں موسیقی 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 اچھا آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جانا ہے قبرستان اور وہاں پر جا کر ایک ننے سے شہدادے سے آپ کی ملاقات کروانی ہے تو وہ جناب میرا چھوٹا بیٹا تھا سب سے بڑا میرا بیٹا اس کا نام ہے عبد الرافی اور اس کے بعد تھا وہ چھوٹا اس کا نام تھا محمد حسام اور آٹھ مینے کی ایج تھی جب وہ اس دنیا فانی سے گیا میں چھوٹا وہ میرا ننہ فرشتہ ہے کہہ لیں ننہ میرا شہدادہ کہہ لیں جب ہمیں کبھی اس کی زیادہ یاد آتی تو ہم لوگ ادھر چلے جاتے ہیں قبرستان تو 20 مئی کو 2023 میں اس کی وفات ہوئی ہے موسیقی یہ جناب یہ وہ روڑے ہیں جو ہر سال محرم کے مہینے میں ہیں ہم لوگ کبھی قبرستان میں جب آتے ہیں کپروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تو یہ ہر سال یہاں سے لے کے جاتے ہیں اس طرح کے جگہوں پر یہ قدرتی طور پر بنتے ہیں جو اللہ تعالی کی قدرت سے پھر دیکھیں یہ جب بارش آتی ہے تو اس کے بعد جو اللہ تعالی کی قدرت سے یہ چیزیں اللہ تعالی ان پر بناتا ہے پھر یہ بھی پورا گاؤں اگھٹھا کر کے اس کو لے جاتا ہے یہ اس طرح ہے اور اپنے اپنے لواغ کیوں کی قبروں کے اوپر جاتے ہیں جو؟ پر گھنا وہ یہ ہم ڈالتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی مرضی وارشیں ہوتی رہیں آپ نے جو مٹی ڈال دی ہے اس کے اوپر جب یہ چلے جائیں گے تو یہ مٹی جو ہے نا وہ آگے جائے گی نہیں مطلب یہ ہے کہ کھورے گی نہیں موسیقی ہم آگے ہیں محمد حسام کی قبر پر اور ہم نے جو انا جو آپ کو بتایا تھا روڈ شوڑ کو لاکر ڈال دی ہے تو اچھا میں یہ حسام کی تصویریں کچھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکو اس کو یہ آٹھ میں نہیں رہا ہے ہوسپیٹلوں میں رہا ہے تقریب ہی آٹھ میں نہیں لیکن اللہ پاکہ رضا تھی تو اللہ پاکہ اسے واپس لے گئے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی باقی ہماری یہ دعا کے بروزے قیامت قیامت کے دن اس جو ہے نا اللہ تعالی اس کے وسیلے سے ہمیں جنت الفردوس ادا کرے گا انشاءاللہ اگر اس کی رضا ہوئی تو ضرور انشاءاللہ یہ آئے گا اور ہمارے ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے والدین کو جو ہے نا یہ جنت تک لے کے جائے گا اور ایک بات آپ کو بتاتا چلو دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے والد کو کندہ دینا ہے اور فائنلی جناب فل لندی رہا ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے گھر پہنچنے والے ہیں بس ہم نے کہا کہ جلدی جرہ نکل چلتے ہیں نیرہ نہ ہو رہے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ میرا پہلا ویلوگ ہے تو یہ پسند آیا ہوگا نے بھی پسند آیا تو مجھے بتا دیجئے گا کہ میری کیا کیا مشٹیکس ہیں اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کائنڈلی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہیں بہت شکریہ موسیقی